تری علفت میں ہوں بیٹھا اتنے راز چھپائے کہ اگر نظر ملے تو قدم ڈگمگائے یہ جو تتھا کتھت محلہ کلینک تھی اس کے اندر انہوں نے جانچ کی ویوستہ کی تھی یعنی پیتھولاجیکل ٹیسٹنگ کی اب جو ویجیلنس کی ریپورٹس آئی ہیں اور جو ویبھاگی یہ فائنڈنگز ہیں اس کے آدھار کے اوپر وہ جانچیں بھی اب پوری طریقے سے آنچ کے گھیرے میں آ گئی ہیں میڈیا میں بھی ایسی ریپورٹس ہیں کئی سویم سے بھی سنگٹھنوں نے بھی اس ویشائی کا اوپر دھیانہ کرشت کیا تھا اور جانچ میں بھی آیا کہ ایک دن میں پانسو پانسو پیشنٹ دیکھے گئے ہیں اگر دو سو چالیس منٹ میں کسی نے پانسو تیس پیشنٹ دیکھ لیے اس کا مطلب آدھے منٹ میں ایک پیشنٹ دیکھ لیا جس میں ایک پیشنٹ کا آنا جانا ڈاکٹر کا اس کی بات سننا ایسیسمنٹ کرنا جانچ کا پرچہ لکھ اتنے سیکنڈز میں تو ویکتی اس دھکا مکی میں درشن بھی نہیں کر پاتا ہے جتے میں آپ کے ڈاکٹر نے اس کے درشن کر کے روک کو سمجھ کر روک کا ندان سمادان سب لکھ دیا یہ جو تتھا کتھت محلہ کلینک تھی اس کے اندر انہوں نے جانچ کی ویوستہ کی تھی یعنی پیثولوجکل ٹیسٹنگ کی اب جو ویجلنس کی ریپورٹس آئی ہیں اور جو ویبھاگی یہ فائنڈنگز ہیں اس کے آدھار کے اوپر وہ جانچیں بھی اب پوری طریقے سے آنچ کے گھیرے میں آ گئی ہیں اس پرکار کے فیکٹس سامنے آئے ہیں کہ جو ان کی تتھا کتیت محلہ کلینک تھی سرپرثم تو ہم کہنا چاہیں گے کہ سوطنترتہ کے امرت کال میں آنے کے بعد بھی دیش کی راشتری رازدھانی میں سپر اسپیشیلٹی کا کوئی انسٹیچوٹ یا ایسی کوئی بیوستہ یا ایسی کوئی لیب بنانے کے بجائے محلہ کلینک تک ہی سوچ سیمیت تھی جو پچھتر ورش پور بھی تھی پرنت اس میں بھی کیا ہوا میڈیا میں بھی ایسی ریپورٹس ہیں کئی سویم سے بھی سنگٹھنوں نے بھی اس وشائی کا اوپر دھیانہ کرشت کیا تھا اور جانچ میں بھی آیا کہ ایک دن میں پانسو پانسو پیشنٹ دیکھے گئے ہیں جبکہ جو اوپچارک سمیہ ہے محلہ کلینک کا وہ سبحرے نو بجے سے ایک بجے تک ہے اب آپ ایمیجن کریے کہ نو بجے سے ایک بجے تک چار گھنٹے میں کتنے منٹ ہوئے دو سو چالیس اور اگر دو سو چالیس منٹ میں کسی نے پانسو تینسیس پیشنٹ دیکھ لیے اس کا مطلب آدھے منٹ میں ایک پیشنٹ دیکھ لیا جس میں ایک پیشنٹ کا آنا جانا ڈاکٹر کا اس کی بات سننا ایسیسمنٹ کرنا جانچ کا پرچہ لکھنا مہودے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تیوہارو کے دنوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے نا تو آپ جاتے تو مندر میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے اتنے سیکنڈز میں تو ویکتی اس دھکا مکی میں درشن بھی نہیں کر پاتا ہے جتے میں آپ کے ڈاکٹر نے اس کے درشن کر کے روک کو سمجھ کر روک کا ندان سمادان سب لکھ دیا یہ ہے امانداری کا نیا کردار اور ٹیکنیکلی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ سرکار ہے نا جس نے کہا تھا کہ ہم سی سی ٹی وی کا پورا جال بچھا دیں گے دلی میں تو محلہ کلینکز میں سی سی ٹی وی ہیں کی نہیں اور اگر ہیں تو ان محلہ کلینکز میں اس ڈیٹ کی سی سی ٹی وی فٹیز دکھائیے گی پانسو تیتیس لوگ کہاں لائن لگائے ہوئے تھے کیونکہ محلہ کلینک تو چھوٹی چھوٹی سپیسز میں ہے نا تو پانسو تیتیس لوگ اگر آئے تو سی سی ٹی وی فٹیج میں ہونا چاہیے نا بس یہی سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جانچ کی آنچ سے گھبرا رہے ہیں اور اس میں جو پروسیڈنگز میں بات آئی ہے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نیسیسری ڈیسپلی پروسیڈنگز میں بھی انیشیٹیڈ اگینس ڈی پروژیکٹ ڈیریکٹر OLS outsource lab services مہتپون بات یہ ہے کہ یہ سرکاری ایجنسی نہیں کر رہی ہے یہ سب outsource ہے یعنی private ایجنسیز کو جانچ دے رکھی ہے and others of the OLS branch for non-compliance of the directions of the honorable LG which could have led to the loss of exchequer یعنی اب یہ سندے ہے کہ وہاں وہ مریجی نہیں تھے جن کے نام کے اوپر billing raise کر کے testing کرا دی گئی a detailed vigilance inquiry may be conducted to bring out the quantum of loss of the exchequer to the collusion of the director and support staff with the private agencies اب جو اوپ راجیپال مہودے نے یہ لکھا ہے اور یہ پبلک ڈومین میں ہے میڈیا میں اس کے بندو کرمانگ 33 پہ دیکھیں تو لکھا ہوا tens of thousands of tests were recommended prima facie to the ghost patient یعنی جن کا آستیتو ہی نہیں تھا یہی انتر ہے مارے پردھان منتری شریف نریندر مودی جی کے دوارہ ہر تیج digitally transfer ہوتی ہے اسی لیے یہ لوگ آدھار کا بھی ویروت کرتے تھے کیونکہ یہ دیوکتی کا آدھار card ہے اور digitally اس کے account میں transfer ہو رہا ہے تو اس میں کسی بھی پرکار کا جھول ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے پر یہاں پر پر امپریکل data proving entry of the fake mobile numbers blank mobile numbers of the fictitious patients fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with the widespread corruption manipulation of the documents forgery of the record with the sole intention to loot the government tax checker and extend under the benefit of the private parties operating at AAMC as well as the dispensaries polyclinic and hospitals of the کہ پہلے آپ نے محولہ clinic بنائی پھر اس میں جانچ پہلے معمولی جانچ ہوتی تھی پھر بڑی جانچ کی پھر وہ سب outsource کر دی یعنی کچھ کچھ ویسا ہی جیسا شراب گھوٹالے میں ہوا تھا قدم قدم رفتہ رفتہ بڑھاتے ہوئے اور پھر اس میں fake patients دواء اور دارو دونوں میں گھوٹالا کر کے کون دکھا رہا ہے سوگ ہوشت بھارت رتن بھی بھوشت جنہوں نے اپنے کوئی بھارت رتن دے رکھا ہے کٹر ایمانداری کا تو میں کہہ سکتا ہوں جی پشنا کے دھیان سے لے کر اور چناؤ پرچار تک سمست ناٹ کی تاکہ مدھے کٹر ایمانداری کا یہ کردار پوری طریقے سے تار تار ہو گیا ہے اب ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آج وہ کہنے کا پریاس کر رہے ہیں ابھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا سی بی آئی سے سوال پوچھ رہے ہیں بوالی اب سوالی بن گئے جنہوں نے راجنیت کی شروعات ہی اب یہ بوالی شبد ایسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بتائیے آپ سب نے دیکھا تھا نا کہ سیڑھی لگا کر تار کاٹ رہے تھے یہ نیتہ کا کردار ہے 26 جنوری کے دن دھرنا کر رہے تھے یہ ذمہ دار راجنیت ویکتت کا کردار ہے اس لیے سروچ سمیتی کے سدست تھے جیسے ہمارے ہم پارلیمٹری بورڈ اس لیے میں نے کہا اب بوالی اب سوالی بن گئے اور سوال کس سے پوچھ رہے جانچ ایجنسی سے مطبع اسے شبدشا نہ لیا جائے ویسے تو ساری جنتہ اُدھاو کو سمجھتی ہے ہندی میں ایک کہوت ہوتی نا کہ اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے آج اسی کردار کو دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں اور جہاں تک ٹیکنیکلیٹی کی بات ہے تو اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو وہ نیالے سے جا کر سمجھان رابط کر سکتے تھے مگر یہاں ٹیکنیکل نہیں مورل سے بچنا یہ سوطہ پرماند کرتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ اس جانچ کی آج سے بچ نہیں سکتے کیونکہ ایروندن نے باقاعدہ بیان دیا ہوا ہے اپروور بن کے ان کی اتنے پتیشت سے اتنے پتیشت بڑھا کر شراب گھوٹا لے میں کمیشن کی بات ہوئی اور اس کے اس پرکار کے وطرن کی بات ہوئی انہیں یہ بات پتا ہے اس لیے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی گلتی کی سکھا روکتی ہے جانچ ایجنسی کے سامنے انیک بہانے بنا کر انپستی رکھنا پرکار انتر سے ان کی اپنی گلتی یا بھرشت آچار کی سوئی کا روکتی ہے اور پنہ یہ ایک وچتر بھرشت آچار کا ماملہ ہے جس میں جانچ شروع ہوتے ہی پالیسی ویڈراؤ کر لی گئی تھی اور پالیسی ویڈراؤ کرنے کے بعد اس کو دیفنڈ کیا جاتا ہے میڈیا میں آگے آپ نے ایسی یہ ہے نئی راجنیتی یہ نئی راجنیت کا کردار ہے جو کہتے ہیں کہ آج ہی ان کے پروکتہ بول نہیں کہ ہر حال میں وہ رہیں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کے اوپر کیا کاروائی ہوگی یہ جانچ ایجنسی کی ریپورٹ کے انصار نیائلے تیہ کرے گا پرندو ہر حال میں رہیں گے یہ شبد بولنے کا عارض ہوتا ہے کہ مطلب آپ ویا پریستی اتپن ہو گئی کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچنا پڑا تو آپ وہاں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ شاسند کریں گے مطلب مجھے on the lighter note یاد آتا ہے جب یہ جیل جانے کا وشہ آتا ہے تو بہت آروپ لگا جاتے ہیں ہمارے اوپر اور شریلالو پرساد یادو جی تو 1997 میں جیل چلے گئے تھے تب تو بھاجپا کی سرکار کبھی نہیں آئی تھی اور موڈی جی اس سمیں تک تو بھاجپا کے شاید دراشتی یہ مہا سچی بھی تھے اور عمیش شاہ جی کا تو شاید بہتوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اس جمعانے میں وہ آروپ لگاتے ہیں 2014 کے بعد پر مجھے یاد آتا ہے اس سمیں پترکاروں نے پوچھا تھا آپ لوگ جا کے چیک کریے گا لالو جی سے کہ آپ اب کیسے شاسند چلائیں گے تو کہے تھے جلویس چلائیں گے تو انہوں نے مطلب کیا جیل سے انہوں نے کہا جلویس سے ہی جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا مگر آج تو لگ رہا ہے جو عام آدمی پارٹی کے نئے کردار میں تو یہ واقعی کہنے ہیں ہم جلویس چلائیں گے اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اروین کیجری وال جی کو اس جانچ دوا کی جانچ محلہ کلینک کے گھوٹالے کے اوپر جواب دینا چاہیے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ایجنسی کے پاس جانے سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ تیری علفت میں ہوں بیٹھا اتنے راز چھپائے کہ اگر نظر ملے تو قدم ڈگمگائے تو انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سوالوں سے نظر ملے گی تو قدم ڈگمگا جائیں گے پرنتو ایک بات بہت سپشٹ ہو گئی ہے کہ بھارت کی ویوستہ نیائے ویوستہ اور مطلب نیتک راجنیتک اور سمویدھانک تینوں پکشوں کے اوپر نئی راجنیت کا کردار تار تار ہو گیا ہے